اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنیکل ایم جی ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو وٹسیپ کے نیو اپ ڈیٹ کے بارے بتاؤں گا جی ہاں دوستو وٹسیپ کے اوپر ایک نیو اپ ڈیٹ آیا ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ لوگ ٹکنیکل ایم جی ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو فرنڈز بات کرتے ہیں وٹسیپ کے نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں تو فرنڈز یہ والا آئی ایو ایس بیٹا ورجن کو انسٹال کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسے لیکی بیٹا ٹیسٹرز تھے جن کو وٹسیپ آئی ایو ایس کے اوپر ایک ایسا فیچر ملا ہے جن کا آپ لوگ بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے تو وہ فیچر ہے یہاں پر ایو ایو ایٹرز یہاں پر فرنڈز آپ لوگ وٹسیپ کے اوپر اب یہاں پر ایو ایو ایٹرز کو بھی کریٹ کر پائیں گے جس طرح کہ آپ لوگ انسٹاگرام کے اوپر کریٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ فیس بک کے اوپر بھی کریٹ کر سکتے ہیں لیکن وٹسیپ کے اوپر یہ فیچر نہیں تھا تو وٹسیپ نے بھی اس فیچر کو اب کچھ نہ کچھ لکی بیٹا ٹیسٹرز کے لیے ایڈ کیا ہے جو کہ کل رات کو ہی ریلیز ہوا ہے آپ لوگ اگر اس ورڈن کو انسٹال کرتے ہیں تو شاید آپ لوگ کے آئیو ایس ورڈن میں بھی آپ لوگ کو یہاں پر ووٹسیپ کے اوپر یہ فیچر مل جائے جہاں پر آپ لوگ کو یہ اوپشن مل جائے کہ آپ لوگ اپنا ایوبیٹر کریٹ کر لیں میں کیور ایوبیٹر آپ لوگ کو آئے گا یا آپ لوگ کو کیور ایو ایوبیٹر یہاں پر اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ کو وہ سارا پروسس آئے گا جو کہ آپ لوگ ایک ایویٹر کو بنانے کے لیے یوز کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے یہ واتسیپ بیٹا فور انڈرویڈ کے لیے بھی آیا تھا لیکن کچھ بگ کی وجہ تھے وہ واتسیپ نے ریموف کر دیا اور اس کے بعد واتسیپ نے اس کو ایڈ نہیں کیا ہے لیکن واتسیپ بیٹا انفو کے مطابق اسی ویک میں شاید دوبارہ واتسیپ ایڈ کر دے دوبارہ ایویٹرس فیچر کو واتسیپ بیٹا فور انڈرویڈ کے لیے لیکن ابھی پہلحال جو اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ واتسیپ نے فائنلی آئی ایویس کے لیے یہ فیچر ریلیز کیا ہے جہاں پر اب آپ لوگ ایویٹرس کو کریئٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ایک لکی بیٹا ٹیسٹر ہے تو مجھے کمینڈ بوکس میں ضرور بتائیں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھ لگے ہیں تو بلکل ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں بہت جل تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ